جو بلوچستان میں ہوتی رہیں بلوچستان میں آپ جانتے ہیں موت کا ناچ چل رہا ہے موت کا ناچ دونوں طرف سے ایک طرف جہاں پر پاکستانی فوج اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے انہوں نے اپنی انفورس کے ڈیپنگ سے سلحہ جاری رکھا ہوا ہے وہیں دوسری طرف بلوچ اب اپنے ہتھیار اٹھا کر اور اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں شہادت لے رہے ہیں مگر وہ اپنی آجادی کیلئی لڑائی لڑ رہے ہیں تو میں آپ کو بہت سب بتانے جا رہا ہوں جو اس ہفتے میں ہوا اور اس کے علاوہ میں آپ کو آج بتاؤں گا ان تمام جو انفورس ڈیسپیرنسز ہیں جو جنوری کے مہینے میں ہوئی جنگا کی نمبر بتیس بنتا ہے یعنی کہ اکیلے ایک مہینے کے اندر میں بتیس لوگوں کو اٹھایا جا چکا ہے گائب کیا جا چکا ہے بلوچستان سے میں آپ کو ان کی بھی تمام ڈیٹیل دوں گا ایک ایک آدمی کی ڈیٹیل دوں گا کہ کون لوگ کہاں سے ڈسپیر ہوئے ہیں وہ کہاں سے بیلانگ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس بیچ میں سب سے پہلے آپ سے ایک اپیل اور اپیل یہ دوستوں آپ بلوچ ہیں یا نہیں ہیں میرے جو آپ دیکھنے والے ہیں آپ چاہے بلوچ ہیں یا نہیں ہیں آج شام چھ بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے تک سوشل میڈیا پر اس مددے کو لے کر بلوچستان کے مددے کو لے کر ایک مشن چل رہا ہے لوگ سوشل میڈیا پر پوست کرنے جا رہا ہیں چھے سے بارہ کا ٹائم تیہ ہوا ہے اس بارے میں ایک اپیل ہے اپیل ہے ایک بلوچ لیڈی کی میں آپ کو وہ اپیل ہی سنا دیتا ہوں بجائے کہ میں اس کی کوئی انٹرپٹیشن کروں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں کیا کہہ رہی ہیں تو آپ پہلے یہ اپیل سنیے میلا پتہ آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ سائرہ بلوچ بلوچ یک جیتی کمیتی جبری گمشدہ افراد کے موبینہ جالی مقابلوں کے خلاف آج شام چھے بجے سے رات بارہ بجے تک سوشل میڈیا پر مہم چلانے جا رہی ہے بلوچ جبری طور پر لاپتہ افراد کو تیزی سے عقوبت خانوں میں قتل کیا جا رہا ہے جو کہ منظم نسل کشی کا حصہ ہے ہم ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بلوچ نسل کشی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں ہیشٹیگ انڈ بلوچ جینوسائیڈ جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا آج شام چھے بجے سے بارہ بجے یعنی کی بھارتی سمیہ کے مطابق ساڑھے چھے سے ساڑھے بارہ بجے رات تک یہ سلسلہ چلے گا اور میں آپ کو اس بیچ میں پھر اور کچھ خبر دیتا ہوں جو اس بیچ میں ہوتا رہا ہے دیکھئے ایک جب سے یہ مچ والا کام ہوا ہے تب سے آپ یہ دیکھئے لوگ اکثر اٹھاتے جاتے رہے ہیں اس کے بعد میں اور کن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہیں کسی ٹریڈر کو اٹھایا جا رہا ہے کہیں کسی ینگ سٹوڈنٹ کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن اٹھایا جا رہا ہے نہ کوئی کیس ہے نہ ان پر کچھ ہے اور یہاں تک برا حال ہے کہ جو مچ کے اٹریک کے بعد میں آپ کو جو میں نے ایک خبر بھی دی تھی کہ انہوں نے ہسپٹل سے سٹی ہسپٹل سے لاشیں دینی شروع کر دی تھی لوگوں کو وہ بھی بے گورمت کر کے لاشوں کو ان لاشوں میں سے نکل کیا رہا ہے ان میں سے بہت سی لاشیں ان لوگ کے نکل رہی ہیں جو دراصل اس اٹیک میں شامل نہیں تھے بلکہ وہ ڈسپیرڈ لوگ تھے یعنی کہ جن لوگوں کو فوج نے اٹھا لیا تھا ان لوگوں کو اب مار کر ان لاشوں کی طرح سے دیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ اس اٹیک میں شامل تھے تاکہ ان لوگوں کو ٹیرر شابط کیا جاسکے ان لوگوں کو آتنکوادی شابط کرنا چاہرہے ہیں یعنی کہ جن کو خود اٹھایا خود آتنکوادیوں والی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو اب وہ اس حملے میں شامل دکھا کر اسی سٹی ہسپیٹل سے ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لوجی صاحب یہ لوگ اس میں شامل تھے جبکہ سچ کیا ہے یہ لوگ وہاں پر تھے ہی نہیں بیلے نے پوری اپنی ان چودہ لوگوں کے لسپ دے دی تھی جو شہید ہوئے تھے لیکن ان شہیدوں کے علاوہ یہ لاشویں نکل رہی ہیں جو کی نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے پاکستانی آرمی کی طرف سے یہ جو کہ کوئی پہلی بات تو ہے نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ سنیے اس بیٹ میں ایک بچہ ہے یہ تربت انیورسٹی کا جس کو اٹھایا گیا ہے پچھلے اپنے ہوئی بلکہ پچھلے دنوں میں پچھلے دو دنوں میں جن دو لڑکوں کو اٹھایا گیا جرہ آپ ان کی بھی ڈیٹیل دیکھ لیجئے یہ رہا وہ لڑکہ تربت انیورسٹی کا اس کا نام ہے واجد 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 سوالی ان کا نام ہے اور یہ تربت انیورسٹی سے ہیں ان کے فیملی اور فرنس ان کو اس کے بارے میں ابھی تک گائب ہونے کے بعد سے کچھ پتہ نہیں لگا ہے ان کے گائب ہونے کے بعد سے جو علاقے کی جو تمام عورتیں ہیں انہوں نے شہید فیدہ چوک پر ان کی ریلیز کے لیے باقعدہ دھرنا بھی دیا ہے اب جانتے ہی ہیں کہ انفورس ڈسپیرنسیز جو ہیں یہ بیسکلی بلوچستان میں بڑی کومن ہے اب تک لگ بھگ پچاس ہجار لوگ اب تک لگ بھگ پچاس ہجار لوگ گائب کیے جا چکے ہیں جو یہ سلسلہ ہے یہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میں تروں اس میں کچھ حیرانی کی بات تو آپ کو ہونی بھی نہیں چاہیے یہ دوسری دوسری میں اور اسی میں سے اگلا نام جو آتا ہے وہ یہ ان کا آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے سٹور آنر ہیں یہ مچ میں ان کو بھی اٹھایا جا چکا ہے اب سٹور آنر کو اٹھانے کا مطلب بتائیں اب تاریس ایکٹیوٹی سے کیا لانے دین لینا ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی چلتا ہے کہ آخر پاکستان ہے تو اس طرح ہی چیزیں تو وہاں کومن ہو نہیں چاہیے براس ایک سنسطہ ہے دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھم نیل میں بھی تھم نیل میں جو میں نے آپ کو براس کا لوگو دکھایا ہے یہ دراصل چار ان سنسطہوں کا لوگو ہے جو مل کر بلوچستان کی آجادی کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں اس کا براس کا جو پورا نام بنتا ہے وہ بھی یہ بیسکلی کیسے کہا جائے یہ چار سنسطہوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس سے نام نکلتا ہے تو یہ آپ آپ دیکھئے یہ سلسل چلیں ان لوگوں نے جو براس کے لوگ ہیں براس کے لوگوں نے پچھلے دنوں میں کتنے ہیں پچھلے آٹھ دنوں میں پچھلے آٹھ دنوں میں 92 اٹیکس کی جمعاری لی ہے 92 اٹیکس کی 92 اٹیکس یہ کیا گئے ہیں ملٹری اے کے لوگوں پر جو آم فورسز ہیں ان کے اگیس اور الیکشن کے جو آفیس ہیں تو ان کے خلاف مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ سویلینز مارے جا رہے ہیں یہ سب وہ سرکاری لوگ ہیں جو دراصل ان لوگوں کے بلوچستان میں کسی نے کسی فارم میں چاہے ہو الیکشن کی فارم میں ہو یا آدھر وائز ایک اکھوپائنگ فورس ہیں پاکستان گورنمنٹ سے اگر کوئی چیز تعلق رکھتی ہے تو وہ بلوچوں کے لیے بلوچستان کے لیے بلوچ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بلوچستان کے وہ اکھوپائنگ فورس ہے وہ ان لوگ کا حصہ ہیں جو بلوچستان پر ایک طرح سے کبجہ کیے ہوئے مت بھولیے کہ جو خانہ خلا کے ساتھ ہوا کیا تھا ایکشلی تو وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے خیر میں اب آپ کو ایک ایک کر کے وہ سکرین شورٹ دکھانے جا رہا ہوں ان 32 لوگوں کے آپ ان کی ڈیٹیل دیکھ پائیں گے وہ 32 لوگ جو جنوری کے مہینے میں گائب کر دیا گئے اور وہ ابھی تک گائب ہیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری کوئی انفرمیشن ابھی تک کسی کو نہیں ہے تو یہ میں آپ کو نام کیوں دکھانا چاہیے رہا ہوں یہ سلسلہ میں پھلکل نئے طریقے سے اب شروع کرنا چاہیے رہا ہوں ہر مہینے میں آپ کو ان لوگوں کی نام دکھایا کروں گا ان بلوچوں کے جو گائب کیے گئے تاکہ ان کا نام کم سے کم رجسٹر ہو پائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے کہ کون وہ لوگ ہیں جن کو گائب کیا گیا اور کہاں سے گائب کیا میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کے سکرین شوٹس دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے فوٹوگرائفز ہیں نیچے آپ کو نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے اور ان کے نام دکھائی دے رہے ہوں گے یہ حالات ہیں جو چل رہے ہیں اب یہ نام ختم نہیں ہوئے تو آپ جرا تھوڑا سا ایک لمحے کا انزار کیجئے میں اور رامہ کو دے رہا ہوں بھی اور جی یہ لیجئے تو دوستو یہ ہے وہ لڑائی جو لگاتار جاری ہے جس کے رکنے کا کوئی نام نہیں ہے اور نئے رکنے والی ہے اس کو کوئی کتنے ہی اس میں اڑنگے ڈالنے ہی کوشش کرے اس طرح کے سنگھرش اس طرح کے جو لڑائیاں ہیں وہ جاری رہتی ہیں کسی نے کسی فارم میں کبھی کم کبھی زیادہ لیکن یہ تب تک نہیں رکتی ہیں جب تک ہم اپنے مشن کو نہ پالیں مشن ان کا بھی اب بہت دور نہیں ہے جس قسم کے وہ اب کمیٹمنٹ پر اتار آئے ہیں بلوچی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے باپسی غوی راستے ہیں ویسے بھی آج تاریخ کا دھیان رکھئے گا آج تاریخ یعنی کی کل کل الیکشن ہے اور میں بیری شور کہ کل جو ہے وہ بلوچی اپنے پورے جو سو خروش میں ہوں گے ان لوگوں کو روکنے کے جو چناؤں وہاں کروار ہیں ایسے کر کے وہ الیکشن تو کروائیں گے یہ کروانے پر تلے ہوئے ہیں لیکن اس میں یہ جو یہ اٹریک آپ کو انڈرلائن کرتے ہیں جو یہ بات دکھاتے ہیں یہ اٹریک وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دراصل اس میں بلوچوں کی کوئی مرجی شامیر نہیں ہے بلوچ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ باہر کے جو بیٹھے ہوئے پنجابی بھوج جو ہے وہ ان کی قسمت کا فیصلہ کرے وہ یہ بتایا کہ انہیں کیسی سرکار چاہیے کیسی نہیں چاہیے کون ان کے سرداروں میں سے جو ہے وہ وہاں پر رول کرے گا جبکہ دراصل وہ انہی سرداروں کو چنتے ہیں جو ان کے فیورویں ہوتے ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے جو بھی کوئی سردار یہاں سے چنے جاتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں بلوچستان سے وہ کبھی بلوچستان نہیں رہتے ہیں وہ امیجیری شیفٹ ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے لئے تب وہ فوج کی پروٹیکشن نہیں رہتے ہیں اور وہ اس لئے کیونکہ ان کا بلوچستان سے کوئی لینہ دینا ہوتا ہی نہیں جو لوکل لوگ ہیں ان سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جن کی آشرباد سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ جا کر وہ رہنے لگ جاتے ہیں اور بناتے کیا ہے پیسہ وہ اپنے اپنی کمائی وہاں سے کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا بشیس سرکرل ہے بشیس سائیکل ہے جو بلوچوں کے خون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ان کے خون کی قیمت پر یہ کھیل رچایا جا رہا ہے اور جو نیچرل ریسورسز ہیں دراصل گیم سارا اسی کا ہے جو نیچرل ریسورسز ہیں بلوچستان کے ان کا قبضہ ان پنجابیوں میں نے کر رکھا ہے اور ظاہر ہے پھر ایسے میں اگر ان کو یہ رونا آتا ہے کہ کسی پنجابی کو بلوچیوں نے مار دیا تو بھئی کیا کریں پوجہ کریں کیا اس کی اگر ان کے ریسورسز پر قبضہ انہوں نے کر رکھا ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی ملک جیسی بات تو ہے نہیں کیونکہ آپ کو کوئی آپ کے ملک کا حصہ تو ہے ہی نہیں بلوچی تو آپ کے ملک کا حصہ مانتے ہی نہیں وہ ان کا تو سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے کہ ہم کو ہماری آجاتی چاہیے تو آپ گانا کیا کرتے ہیں کشمیر کا آپ گانا کیا کرتے ہیں کہیں اور کا آپ باتا کیا کرتے ہیں پلسطین کی لیکن آپ آجاتی کس کو نہیں دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بلوچوں کو تو یہ سلسلیں ہیں دوستوں مجھے جروری یہ لگا کہ میں آپ کو کمچھم ریگولر ان لوگوں کو ان لوگوں کے فوٹوگرائپس اور ان کے نام یوں دکھاتا رہوں تاکہ جیدہ سے زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ لوگوں کی آواز جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کا پتہ لگے کہ دراصل وہاں اندر ہو کیا رہا ہے کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو ریپورٹ کرنے سے رہا مین سٹریم میڈیا پاکستان کا وہ آپ کو یہی بتاتا رہے گا اگلا آرمی چیف کون ہوگا وہ ہمارا آسیم منیر کیا کر رہا ہے تو یہ جو رام کہانیاں ہیں فضول کی ان پر بات چلتی رہے گی ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے ملک کا کچھ بننا نہیں ہے آپ سمجھ سکتے اس بات کو میں نے کل رات کی ویڈیو پر یہ بات کہی تھی ابھی اس کو ڈالنے جا رہے ہیں سمیت بھائی ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کل رات کو بات کی تھی اس بارے میں کہ آپ جرح سوچئے نا تین بلین کے لیے تین بلین ڈالر کے لیے پاکستان بھاگا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس ان کے جوتے چاٹ رہا ہے ایک طرح سے ان کو روگے اور جبکہ یہاں پر جو ہندوستان کے حصے میں جو آیا ہوا یا ہم نے جو اپنا بچایا ہوا ہے کشمیر وہاں پر ساڑھے چودہ پونے پندرہ بلین یعنی کہ چودہ چودہ بلین چودہ چودہ پوائنٹ سیون فور بلین تو بسکلی پونے پانچ بلین پونے پندرہ بلین آپ لگائیے پونے پندرہ بلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ اور انفرسکچر پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے صرف جمہور کشمیر میں جس میں وہ ٹورسٹ کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں وہاں پر جگہ جگہ نئے ٹوریزم کی جگہیں جن کو لوگوں نے بھی تک نہیں دیکھایا یا کم دیکھایا وہ ڈبلپ کرنے جا رہے ہیں تمام سلسلے چل رہے ہیں آجات کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں مگر اس ویچ میں آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو کچھ گلگٹ بالتستان میں چل رہا ہے ان کی آوازیں بھی باہر نہیں آ رہی ہیں تو گلگٹ بالتستان کی بھی جو آوازیں ہیں ان کو کسی کسی فارم میں باہر آنا ہوگا پروٹیسٹ چلنا ہے وہاں پر لگاتا اتنی سردی میں اتنی ٹھنڈ میں گلگٹ بالتستان میں پروٹیسٹ چلنا ہے تو آپ جرد سوچئے ان کی آجادی کا کیا ان کی آوازوں کا کیا وہ نہیں باہر آ رہی ہیں unfortunately میرے پاس ان کا کوئی direct contact نہیں ہے تو میں ان کی آوازوں کو یہاں سکرین پر نہیں دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں سے جڑاؤ ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فرج بنتا ہے کہ میں آپ کی آواز کو جہاں تک ہو سکے آگے لے کر جاؤں آپ لوگوں سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے کوئی مسئیبت سے نہیں پڑے پاکستانی آرمی کی تو اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ضرور میرا پلاٹ فرم آپ کے لئے کھلا ہے آپ کبھی بھی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں دوستوں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ جلدی ہی میں آپ کو آج شام تک اس بارے میں اور ڈیٹیل دوں گا جو کچھ بھی جو ریزلٹ آئے گا اس دن بھی میں لگاتار آپ کے ساتھ بنا رہوں گا تو آپ کو اس دن کی بھی میں لگاتار خبریں دیتا رہوں گا جو میرے پاس آ رہی ہوں گی اپنے سورسس سے پاکستان سے تو ابھی کے لئے اتنا ہی دوستوں آپ سے درخواست کی چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تاکہ ہم اپنا ڈیالوج لگاتار بنائے رکھیں ہماری بات آپ اپس کی جاری رہے اور یاد رہے آپ کو کہ آپ کو اپنی آواز ضرور اٹھانی ہے جیسے میں نے کہا پلیٹ فرمز کی کمی نہیں ہے چاہے آپ آن لائن اٹھائیے چاہے آپ ہمارے پلیٹ فرم پر آئیے سواغت ہے آپ کا welcome your most welcome مگر یہ آواز ایک دشن کمار نام سے ہمارے پویٹ ہوئے تھے شائر ہوئے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرے سینے میں نے سہی تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے تو یاد رہے آگ جلنی چاہیے آگ نہیں جلے گی تو سنگھرش آگے نہیں بڑھے گا سنگھرش آگے نہیں بڑھے گا تو آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں سنگھرش چاہے وہ لڑائی کا ہو زندگی کا ہو یا کسی بھی دوسرے اپجیکٹیو کا ہو جسے آپ پانا چاہتے ہیں سنگھرش تو دوست کرنا ہی پڑتا ہے ہر طرح کا ابھی تک کے لئے اتنا ہی دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ تاکہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں اور جانکاری دوں لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنے ان دوستوں میں